سوشل میڈیا کی دگست کمپنی فیس بک نے اپنی کمپنی کے نئے نام کا اعلان کر دیا ہے اب یہ میٹا کے نام سے جانا جائے گا سترہ سال بعد نام میں بدلاو کے اس فیسٹے کے بارے میں فیس بک نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے دوہزار چار میں شروعات کرنے والی سوشل میڈیا کمپنی فیس بک نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا نیا ادھیا ہے میٹا ورس سوشل کنیکشن کی نئی راہ ہوگی بھارت میں ازرائیل کے نمڈیوکت راجدوت ناؤر گلون نے کہا ہے کہ ازرائیل بھی بھارت کی ترے آتنگواد کا بڑا پیڑت ہے اور اس خطرے سے نپٹنے میں وہ اپنی شمتاؤں کو ساجہ کر رہا ہے گلون نے کہا کہ آتنگواد ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے چھیتر کو وشش روپ سے پروحاوت کر رہی ہے لگن چرمپت واسطہ میں دنیا بھر کے لیے خرار بنگلہ دیش کے ودیش منتری ڈاکٹر اے کے عبد المومن نے پچھلے دنوں یہاں کے مندروں پر ہوئے حملے کو لے کر بیان دیا ہے ودیش منتری نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوران کسی مندر کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اس دوران ایک کی موت سامانے تھی اور دوسری موت ایک شخص کے تالاب میں کودنے سے ہوئی تھی ویچو کی ایک شیر شدیکاری نے کہا ہے کہ بھارت بیوٹیک کی کو ویکسین پر نیام تروپ سے اور بہت تیجی سے تقنیقی سمیتی کو آکڑے سوپ رہی ہے امید کی جاری ہے کہ اسے اگلے ہفتے ویچو کی انتیم منظوری مل جائے انہوں نے اس بات پر زور بھی دیا ہے کہ سی اکتراشت کی یہ سنسا اچھ گروتہ والے ٹی کے تیار کرنے والے بھارتی ادھیوک پر کافی مشفات کر دی بھارت نے افریقہ مہدیب کے دیشوں کا سمرتن بنا شرط اور چھپے ہوئے دیش کے بغیر کیا ہے بھارت کا یہ رخ دشکوں سے بنا ہوا ہے ویدیش منتری ایس جے شنکر نے چین پر کٹاکش کرتے ہوئے یہ بات سرکشا پریشت کی کھلی بحث میں کئی اس میں سی اکتراشت اور افریقین یونین کے سمندوں پر بحث ہو رہی بھارت اور امریکہ نے تالیبان سے افغانستان کو لے کر اپیل کی ہے کہ دونوں دیشوں نے تالیبان سے یہ سنشت کرانے کو کہا ہے کہ افغانستان کا استعمال آتنکیوں کے لیے سرکشت پناہ گاہ کے طور پر نہ کیا جائے آتنگباد کی خلاف 26 اور 27 اکٹوبر کو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں سیوبت وارتہ آئیوجیت کی گئی تھی دونوں دیشوں نے سبھی آتنکی سموں کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ دیا نیبال کے امیڈٹ نے بھارت بریٹین اور امریکہ کے اپنے نئے راجدودوں کی نیوکتی کی سفارش کر دی ہے ان سفارشوں کے آدھار پر شنکر شرمہ بھارت میں نیبال کے لیے نئے راجدود ہو سکتے ہیں یہ پت پچھلے ایک مہینے سے زیادہ سمجھ سے کھالی تھا شرمہ پردار منتری شیر بہادر دیوبا کے وشواس پاتھ رہے اور انہوں نے امریکہ میں نیبال کے راجدود کے طور پر 2009 سے 2013 تک کام کیا ہے پنجاب پراند میں پولیس کے ساتھ وی کھونی ٹکراو کے باوجود دو پاکستان میں کٹر پنتی سنگٹھن کا اسلام آباد مارک تھما نہیں ہے امران سرکار پر دباہ بنانے کے لیے دسیوں ہزاروں ٹیلپی کارکرتہ اور سمر تک ویبن راستوں سے اسلام آباد کیور بڑھ رہے ہیں جبکہ کئی ہزار راجدانی میں داخل ہو چکے ہیں اور اپتیوں پر زیادہ کر لگانے کی یوجنہ پر دیموکریٹ سے ماتھا پچی کی ساماجک نیتی اور جلوائیوں پریورتن جیسے ایجنڈے کے ساتھ اس یوجنہ کو کیسے جھوڑا جائے اس پر رائے نہیں بن سکی ہے سینٹ کے مدیم مارکی اس پر کوئی بچار نہیں رکھ پائے بیٹھکے دوران پارٹی کی صدستیوں کے بیچ اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ اس یوجنہ میں کیا پرابدھان جھوڑے جائے اور کس پر کر آدھار لگائے گا آتنگوات کو پناہ دینے والے پاکستان کو خود اس کا خامیازہ بگتنا پڑ رہا ہے افغانستان کے آتنگی سمو بھی اس کے لیے اب خطرہ بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے اتر پششیمی چھیتر میں کھیبر پکتنکفہ پرانت کے بیونیت چھیتروں میں سیمہ پار حملے اور بمب اسپورٹوں میں کل آٹھ پاکستانی سرکشہ کرمی مارے گئے ہیں اور کئی غائل ہو گئے ہیں نوبل شانتی پرسکار ویجیتہ ملالا یسوزائی نے کہا ہے کہ عمران خان سرکار کو طالبان کا اتھان نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے پردان منتری عمران خان کے نیتر تبالی سرکار دورہ پرتیبندت ٹی ٹی پی کے کچھ سموہوں کے باتچیت کے بعد ملالا کا یہ بیان آیا انہوں نے کہا کہ میری رائے میں آپ سنجھوتے میں پرویش تب کر سکتے ہیں جب آپ مانتے ہیں کہ دوسرے بچ کی چنطان کو گمبیتہ سے لیا جانا چاہیے ویچین کے اتیادنک ہتھیاروں کے پرکشن پر پہلی بار امریکی جنرل نے پرتکریا دی ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے نے کہا ہے کہ امریکی رکشہ پرانالی کو مات دینے کے ادیشتے سے ڈیزائن کی گئے چین کی ہائپر سونک مسائل کا پرکشن اسپتنک مومن کے کافی قریب ہے چین کے لینڈ بورڈر لاؤ پر بھارت کی کڑی آپتی کے بعد اب ڈریگن کی صفائی سامنے آئی ہے چین نے کہا ہے کہ اس کا نیا بھومی سیما قانون موجودہ سیما سندھیوں کو پروحابیت نہیں کرے گا یا سیما سمندی سوالوں پر دیش کی استطیق کو نہیں بدلے گا چینی بھی دیش منترالے کے ایک پروکتہ نے کہا ہے کہ دیشوں کو چین کے گھریلو قانونوں کے بارے میں اٹکلوں سے بچنا چاہیے پچھلے مہینے نرگس اور اس کی چھوٹی بہنوں کو جب اسکول لوٹنے کی اجازت ملی تو انہیں باہری دنیا کے حساب سے خود کو تیار کرنا پڑا ماں کے نردیشوں کے نروب سبھی نے کالی پوشاک پہنی جس میں برکہ، ہینڈسکاف اور نکاب کے ساتھ ساتھ فیس ماس بھی شامل تھا تالیبان کے آنے کے بعد افغانستان میں کچھ اسی طرح کے حالات کورونا کی ڈر سے بھارت لوٹنے کے وجہ شکاگو کے اوہارے انتراشتی ہوایرنے پر تین مہینے تک رہنے والے ایک بھارتیے کو امریکہ کی ایک عدالت نے انعادکرت پرویش کے عاروپ سے بری کر دیا ہے اس گھٹنا نے سال دوہزار چار میں آئی ٹوم ہیکس کی مووی کورونا سنکرمنٹ پر قابو پانے کے لیے روس کی رازدھانی موسکو اور یوکرین کی رازدھانی کیو میں لاؤڈاؤن کی گوشنا کرنی پڑی ہے روس میں دینک سنکرمنٹوں اور مرتبوں کا آکڑا نئے ریکارڈ اس طرح پر پہنچ گیا ہے جس کے مدد نظر ادھیکان شکار اس تھلو میں تالے لٹک گئے ہیں ادھر چین کے ہائی لانگ جیانگ فراند کے ہیئے میں ایک ویکی میں کورونا کی کچھٹی کے بعد لاؤڈاؤن لاغو کر دیا گیا تالاکستان کی سنسد نے کہا ہے کہ چین اب اگوانستان سے لگی تاثیر سیما پر تالاکستان کے وشیش سرکشہ بلو کے لیے ایک اگریب رکشہ پوسٹ بنائے گا سنسد کے پروقتہ کا کہنا ہے کہ چوکی پر کسی چینی کی تیناتی نہیں ہوگی امریکہ نے بھارت کو دو سوالتالیس پراشین بہمول یہ وستوے لوٹا دی ہے جن کا مولے قریب دیڑ کروڑ ڈالر یعنی ایک سو دس کروڑ کے لگ بھگ ہے ان بہمولی وستووں میں باروی صدی کی نٹراج کی کان سے پرتیمہ بھی شامل ہے یہ اصادھاراً وستوے پچھلے ایک دشک میں پانچ الگ الگ آفرادک نیانچوں کے دوران اکٹا ہوئی تھی جلوائیو پریورتن کو لے کر گلاسگو میں آجت ہونے جا رہی سیو پی چھبیس سے پہلے سنیف تراشت مہا سبا کے ادھیاکشن عبداللہ شاہد نے چیتایا کے جلوائیو مدے پر دنیا نہ صرف گلت رہا پر آگے بڑھ رہی ہے بلکہ دباہی کے کنارے پر ہے مانوتہ کو بچانے کے لیے انتیم اور بڑے سہا سکھ پیسلے لینے کی اب ضرورت ہے مینمار میں ایک پروری کو تکتہ پلٹ کے بعد سے سینہ نے قیدیوں کی بری طرح سے پرتانہ شروع کر دی ہے سماچار ایجنسی نے سیٹلائٹ تصویروں کے آدھار پر جیلو اور پولیس لوک اپ کے علاوہ مینمار کے درجنوں پوچھتاج کے اندروں کی پہچان کر کئی لوگ کو ساکشاتکار کے بعد یہ جانکاری ساجہ کی ہے پاکستان کے حالات اندروں کافی خراب ہیں تحریک لباک پاکستان کو لے کر سرکار کافی پریشان دکھائی دی رہی ہے ٹیل پی نیتا کی گرفتاری کے بعد سے اس کے سمرتن میں اترے لوگ بھی بے قابو ہوتے دکھائی دی رہے ہیں کسانوں کے اندولن اسطل دلی ہریانہ کے ٹیکری بورڈر پر ایک لینے کھیلنے کے بعد اب دلی پولیس یو پی گیٹ پر بھی ایسا ہی کر رہی ہے دلی پولیس کے جبان شکروبار صبح سے ہی گاجی پور بورڈر پر بیری گیٹ ہٹوا رہے ہیں دلی ہائی کورٹ نے اکیس سال کی لڑکی سے رضا مندی سے شادی کرنے والے یوبک کے پتا اور بھائی کو رازدھانی سے گرفتار کرنے اور قریب دو مہینے سے قید میں رکھنے پر یو پی پولیس کو بھی کڑی فٹکار لگائی ہے جسے مکتا گپتا نے کٹھور شبدوں میں چہتا ہے کہ یو پی پولیس کو دلی میں گہر قانونی کام کرنے کی چھوٹ نہیں ملے گی کورٹ نے کہا کہ گرفتاری کے سمیت دلی پولیس کو سوچو تک نہیں کیا گیا بیہار کے آرہ جلے میں شکروبار صبح دردناک حادثہ ہوا مانی باک کے لیے نکلی مہیلاؤں کو اسکورپیو نے کچھل دیا حادثے میں چار مہیلاؤں کی موت ہو گئی بتا جارہا ہے کہ مہیلاؤں کو کچھلنے کے بعد باہن چالک فرار ہو گیا بارتی ریزر بینک کے گورنر شکتی گانداز کا کارکال تین سال کے لیے بڑھا گیا ہے دل دسمبر دوہزار اکیس کو ان کا کارکال سماپت ہو رہا تھا لیکن کیابنٹ نیوکتی سمیتی نے شکتی کانداز کو اگلے تین سال کی عبدی کے لیے پھر سے آر بی آئی کے گورنر پڑھے رہنے پر مہرڈا گا دی ہے دس دسمبر کو وہ چھبیس میں گورنر نیوکت ہوں گے پردان منتری نریند موڈی اپنے اٹلی دورے کے لیے روم پہنچ گئے ہیں پی اے موڈی جی ٹوینٹی شکر سمیلن اور گلاسگو میں گلاسگو جلوائیو پریورتن سمیلن میں حصہ لیں گے اپیو پریشت کے ادھیکش یوروپی آئیو کے ادھیکش سمیت کئی یوروپی نیتاؤں سے بیٹروں میں بھاگ لی گئے سی ایم شیفرازی چوان نے کہا ہے کہ ایسے پریوار جن کے پاس پلوٹ نہیں ہیں انہیں سرکار مفت میں پلوٹ دے گی بندے میں ان سے کسی طرح کی کوئی پریمیم راشی جمع نہیں کروائے جائے گی اس سے پردان منتری آواز یوجنا میں مکان بننے کا راستہ کھل جائے گا سی ایم نے گرووار کو اپنے نواز سے جاری سندیش میں یہ کہا کہ بھوکھنٹ کا عدھیکار پتر پتی پتنی کے سیفت نام سے دیا جائے گا ہمالے سے آنے والی برفیلی ہواوں کے قارن دلی کا نیونتن تاپمان آنے والے سات دنوں میں تیرہ ڈگری سلسیس تک گر سکتا ہے ہریانہ اور پنجاب میں پرالی جلانے کی قارن راستانی دلی کی ائر کوالیٹی میں کافی گراوٹ درج کی گئی ہے اور یہ خراب اس طرح پر پہنچ گئی ہے موصل بھوکھنے سنبھانا جتائی ہے کہ ایک نومبر تک دلی کا نیونتن تاپمان گر کر تیرہ ڈگری پر پہنچ سکتا ہے وشوش سلس سنگٹھن آرتک سنکٹ سے گزر رہا ہے حال یہ ہے کہ اسے خود آگے آ کر دیشوں سے پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے کہنا پڑا ہے وشوش سلس سنگٹھن نے مدد مانگنے کے ساتھ یہ تکہ دیا ہے کہ اگر رقم نہیں ملی تو قریب پچاس ہلاکھ لوگوں کا جیون خطرے میں پڑ جائے گا وشو کے پرمک ڈاکٹر ٹیڈ روس ایتھانام گیبریسس نے کہا کہ ہمیں کورونا ویکسین ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے نگری پرشاستن مندری بھوپین سنگٹھن نے کہا کہ مدد پردیش میں خات کی کوئی کمی نہیں سی ایم شبراج خود اس کی بانیٹرنگ کر رہے ہیں انہوں نے سی ایم شبراج کے بھو ادھکار یوجنا کو ایتیہا سے کنینے بتایا گوپین سنگھ نے کپتان سنگھ سولنگکی کے پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے پر کہا کہ سرکار ان کی سلحاؤں پر بچار کری گریماندی نوتا مشٹرہ نے بھو ادھکار یوجنا کے لیے سی ایم شبراج کو دھنے بات دیا انہوں نے کہا کہ پچیس ستمبر کو گھوشنا ہوئی اور اٹھائیس اکٹوبر کو آدھ اشیاری کر دیے گئے یہ شبراج سرکار ہیں انہوں نے خات سنکٹ کو لے کر سوال اٹھانے پر کملنات کو بھی گھیرا راہل گاندی کو بھائی جان کہہ کر کٹاکش کیا گولیر جلے میں آپکاری اور پولیس کی کاروائی کے بعد بھی شراب مافیا کے حوصلے بلند ہیں بھی تروار کے گرام چک کٹنا اور لال ڈانا کنجروں کے ڈیرے پر آپکاری بیباگ نے کریہ تھانا پولیس میں بڑی کاروائی کو انجاب دیا دو کے خلاف کیس درج کیا دمو جلہ اسپطال میں ایک بار پھر مانبتہ کوش انسار کردائیں والی گھٹنا سامنے آئی ہے دو دن تک بیمار ایک برد اسپطال پریسر میں ہی پڑا رہا لیکن اسے علاج نہیں ملا یہاں تک کی برد کے شریر میں کیڑے تک رنگنے لگے تھے نہ تو اسپطال پر بندے نے دھیان دیا اور نہ ہی اسے علاج مہیا کرائے گیا آخر قرار برد نے بینہ علاج کے دم دوڑ دیا تیوہاری سیزن آتے ہی خاصرکشہ بباغ الٹ رہتا ہے راجگر کے ایک خجنیر میں خادب بباغ کے ٹیم نے الگ الگ جگہ پر چھاپی مار کاروائی کی اور مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ انہی چیزوں کی سیمپل لیئے خادب بباغ کی اس کاروائی سے مٹھائی اور کرانہ واپاریوں میں ہر کم بچ گیا کئی دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے بھاگ کھڑے ہوئے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے سیہور کے نصرڑا گنج سیویل اسپتال کو ڈیالیسس مشین کی سوگان دی سیویل اسپتال میں اس مشین کے آنے سے چھیتر کے لوگوں کو پریشانیوں سے نجات مل پائے گی ڈیالیسس مریض کی پریجن نے اس سوگان کے لیے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کا آبھار جتایا ہے کنڑوہ کے موندی میں تین سال کے معصوم اکشانش کٹھارے ہتیا کان کا پولیس نے کھلا سا کر دیا معصوم کی ہتیا کے آروپی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جانکاری ملی ہے کہ معصوم اند وشواسی کی بھیٹ چڑ گیا جادو ٹونے کی آشنکہ میں پریوار سے بدلہ لینے کی نیت سے ہتیارے نے اس پوری واردات کو انجام دیا تھا اوجین کے انہیل میں پولیس نے ایک پانی کے ٹینکر سے قریب دو ہزار لیٹر ڈیزل جت کیا ہے دراصل سی ایس پی منوج رتناکر کے نیتت میں منڈی تھانا اور انہیل تھانا پولیس چیکنگ ابھیان چلا رہی تھی تب ہی انہیل روڈ پر ایک میجک پہن میں چار کین آوے ڈیزل پراکت ہوا وہاں چالہ کی نشان دہی پر پولیس نے ایک ڈھابے پر دبشتے کر پانی کے ٹینکر سے دو ہزار لیٹر ڈیزل دب گیا ہے پی ایم موڈی نے اس دیوالے پر لوکل فر وکل کا نعرہ دیا ہے مدھر پردیش نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے بوپال سمیت دتیا بالا غار اور شنگباد میں کمہار اور پوجہ سامگری بیچنے والوں کو ٹیکس سے چھوٹ دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن نرسنگ پوری جلے کا گارڈر وارا اس آدیش سے اچھوٹا ثابت ہوا ہے جس کے سیتے کنہاروں کے چہروں پر مایوسی ہے بوشی بوری جلے کے عملہ تھانے کے سرسود میں ایک مہیلہ نے اپنے پتی کے سامنے ہی پور پریمی کی چپلوں سے جبگر پٹائی کی ساجور گاؤں کی رہنے والی یفتی اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے پتی اور پتا کے ساتھ سلسلت پہنچی علاج کے بعد جب وہ واپس لوٹ رہی تھی اسی وقت اس کا پور پریمی وہاں آدھنکار یفتی سے موبات کرنے لگا ناغدہ کے کھچرود میں پولیس نے مہاکال میڈیکل سٹور کھاچرود کی جانچ کی ٹاک لائسنس سے سموندن انیمتائے پائی گئی ہیں جس کے بعد میڈیکل سٹور کو سیل کر کے نوٹس چاری کیا گیا ہے فیلال پولیس کاروائی کرنے میں جٹی ہوئی ہے راجنات گاؤں کی کرشیو بجمنڈی میں دھان کی آوک اچانک بڑھ گئی ہے تو وہی دوسری اور سرکاری دھان خریدی کے اندر میں دیری کی وجہ سے کسان دھام کم دام پر بیچنے کو مجبور ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بسندپور کی کرشیمنڈی میں جلے بھر کے کسان اوپج بیجنے آ رہے ہیں یہاں دھان کی چودہ سو روپے سے سولہ سو روپے پتی پنٹل میں گھریدی ہو رہی ہے باندہ میں نئے ریکٹروٹ سپاہیوں نے میڈیکل کالج پوسٹ موٹم ہاؤس میں تینات کر بھی ہری کے ساتھ پٹائی کی پورا معاملہ پولیس ادھک شک آواز کے سامنے جلہ اسپطال کا ہری ڈیوٹی کر کے میڈیکل کالج سے لوٹ رہا تھا تبی معاملی سے بیواد کے چلتے سپاہیوں نے ہری کے ساتھ مار پیٹ کی بجنور کی کوتوالی چھیتر میں بدماشوں نے اگیات مہیلہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور موقع سے فراد ہو گئے مہیلہ کو گمگیر حالت میں جس کے بعد اسپطال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرکت گھوشت کر دیا مہیلہ کی پیچان فیلال نہیں ہو سکی ہے پولیس سیٹی وی کے آدھار پر موائل فون اور استھانی لوگوں سے پونچھتاج کر رہی ہے اور آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے کانپور دیہات میں سرکاری کرمچاریوں نے اکیس مانگوں کو لے کر سرکار کے خلاف جلہ مکھالے پر دھنہ پردرشن کیا کرمچاریوں نے سرکار کو چتابنی دیتے ہوئے کہ اگر مانگے پوری نہیں ہوئی تو لکناؤں مکھالے پر لاکھوں کرمچاریوں کے ساتھ مل کر دھنہ پردرشن کیا جائے گا ویجنور کی جنپت نجیب آباد ویدھان سبا چھیتر کی رگنات پر گاؤں میں ایک کسان چوپال کا آئوجن ہوا کسان چوپال کارکرم میں مکھے عتیتی کی روپ میں پہنچے بھاچپا نیتا چودری ویٹرن سنگھ خوبے نے بھاچپا سرکار کے کسان ہتیشی اور جن کلیان کاری یوجناؤں سے چھیتر کے کسان بھائیوں کا عبدت کر آیا ساتھی بھاچپا کے پکش میں مددان کرنے کا آب باند کیا شارو خان کے بیٹے آرین خان کو ڈرکس کیس میں زمانت مل گئی ہے ممبئی ہائی کورٹ کے جج سابرے نے اٹھائیس اکٹوبر کو جمانت یاچی کپل سنوائی کے بعد فیصلہ سنایا شارو خان اور ان کی پتنی گوری خان کے بیٹے کے لیے یہ کافی پریشانی کی خبر تھی اب جب آرین کو رہائی مل گئی ہے تو کپل بہت خوش ہے مولی وڈ کے باست شارو خان کے بیٹے آرین خان کو ڈرکس کیس میں بھی تیر دن جمانت تو مل گئی آرین خان کو زمانت ملنے کے بعد ان کے پریوار کے ساتھ ان کے فینس کے بیچ بھی خوشی کا محول ہے اسی بیچ آرین خان کے بہن سوانا خان نے بھی بھائی کے ریاہ ہونے پر اپنی خوشی ظاہر کی شردہ کپور اپنی پرسنل لائف پر باتچیت ہمیشہ نظر انداز ہی کرتی ہے کوئی دوسری اور سوشل میڈیا پر شردہ کے کثت بائی فرنڈ روحن شرشتہ سنگ شادی کی ابحاؤں کا بھی بازار جنگ پر چلا ہے حال ہی میں ایک انٹریبیو کے دوران شردہ نے پرسنل لائف سے جڑی افواہ پر ریائٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ سب افواہیں ہیں ان کی ورک لائف پر کوئی اثر نہیں پڑتا بگ باؤس پندرہ کے گروہوار کے اپیسوڈ میں کافی ہنگامہ ہوا پرتیخ سہت پال کی وجہ سے کیپٹنسی ٹاس ردہ ہونے کے چلتے سب ہی نئے ہونے کھری کھوٹی سنائیں مہی کرن کندرہ تیجس کی پرکاس سے تھوڑا ناراض نظر آئے تیجس کی پرکاس سے بیچ میں بی بی ہاؤس میں نسکی کیا دیکھنے کیا تو ہارو کا سیزن شروع ہو چکا ہے دشیرے کے بعد اور دیوالی اور چھٹ کی باری ہے بیہار اور اسٹرل یوپی کے علاقوں میں چھٹ کی جور شور سے تیاری چل رہی ہے خاص موقع پر بولی وڈ کے پپلر سنگر سونو نگم اور بھوچوری سٹار پاون سنگ اپنے فینس کے لیے گانا لے کر آئے ہیں جو کی چھٹ پر کیندرت ہے موسیقی